ان کے لب رنگی کی نچھا بے تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنلین اسلامیک ٹیسٹ کے سیزن تھری کے ٹیسٹ نمبر نو کے سوال جواب اس طرح ہیں اور امید ہے اس ٹیسٹ میں موسٹلی لوگوں کی جو ویب سائٹ یعنی پیج اوپن نہ ہونے کی پرابلم تھی وہ بھی سولو ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ سیزن سیزن نمبر فور جو ہے وہ نیو ویب سائٹ کے اوپر ہی ہوگا اس کا لنک آپ کو جلدی مل جائے گا اور وہاں پر بھی آپ کو ٹیسٹ دینے میں آسانی ہو جائے گی تو سیزن تھری کا ٹین یعنی آخری ٹیسٹ جو دسوہ ہے اس کے بعد جو سیزن فور کا ٹیسٹ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس میں جو سوال جوال پوچھے گئے تھے سوال اور جواب اس کے آنسر میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ویسے آنسر ویریفائیڈ ہوگا ہوں گے لیکن پھر بھی جو لوگ ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو ان کو اپنے جواب جو ہے وہ ذہن میں ویریفائیڈ کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں پہلا سوال یہ تھا کہ اگر سبزی وغیرہ جلتی ہو تو گیس بند کرنے کے لیے نماز کو توڑ دینا جائز ہے یا نہیں یعنی سالن اگر جل جائے تو اس کے برباد ہونے کے خطرے کی وجہ سے کیا نماز توڑ دینا جائز ہے اور اس کا جواب تھا ہاں اگلا سوال تھا کہ چھوٹا بچہ اگر بیٹ سے گر جانے کا اس کے خوف اور پاس میں کوئی نماز پڑ رہا ہو تو ایسے صورت میں کہ نماز توڑ دینی چاہیے یعنی بچے کو بچانے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے تو اس کا جواب تھا ہاں نماز توڑ دینی چاہیے اگلا سوال تھا کہ مٹی کے سادہ برطن جیسے پیالا گلاس مٹکا وغیرہ ان سے تیمم ہو جائے گا کیا تیمم جائز ہے ان سے اس کا بھی جواب تھا ہاں ان سے تیمم ہو جائے گا اگلا سوال تھا سفر پر اگر پانی نہ ہو تو نماز گھر آ کر قضا پڑ سکتے ہیں تو اس کا جواب تھا نہیں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں سفر پر بھی اگلا سوال تھا شیشہ یعنی آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اس کا جواب ہے غلط یعنی شیشے کے آگے نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی اگلا سوال تھا کہ ناپاک عورت تو پاک ہونے کے لیے یہ حسل میں سر کے سارے بال دھونا ضروری ہے اس کا جواب تھا غلط سارے بال دھونا ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنا بھی رکھی ہے کہ حسل میں عورت کی ریایت آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی اگلا سوال تھا سنت غیر موقعہ کو اگر سنت معقدہ کی طرح پڑھا جائے تو نماز ہوگی تو اس کا جواب تھا جی ہاں نماز ہو جائے گی یعنی وہی اتحیات کے بعد اس میں درود پاک نہ پڑھا جائے تیسری رکعت میں سنہ نہ پڑھی جائے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی اگلا سوال تھا مقرو وقت مغرب سے صرف بیس منٹ بعد تک رہتا ہے اس کا جواب تھا غلط اصل میں مقرو وقت مغرب سے بیس منٹ بعد نہیں بیس منٹ پہلے تک رہتا ہے بعض لوگ اس میں بیس منٹ کا دیکھ کر دھوکہ کھاگر انہوں نے اس کو صحیح کر دیا جبکہ وہ بعد اس میں پوچھا گیا تھا اور مقرو وقت پہلے ہوتا ہے اگلا سوال تھا کیا قضاء عمری میں وطر نماز کی بھی قضاء ہوگی اور اس کا جواب تھا ہاں قضاء عمری نماز جب کریں گے عشاء کی قضاء پڑھیں گے تو اس میں عشاء کی قضاء کے ساتھ وطر بھی قضاء پڑھنے ہوں گے اگلا سوال تھا مغرب کی سنت بیٹھ کر پڑھنے سے ادا نہیں ہوں گی اور اس کا جواب تھا غلط مغرب کی سنت ہے سنت موقدہ فجر کو چھوڑ کر بیٹھ کر پڑھنے سے ادا ہو جائیں گی مگر سواب میں کمی ہوگی تو یہ سوال جواب پوچھے گئے تھے سیزن تھری کے ٹیسٹ نمبر آٹھ میں باقی جو لوگ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سرٹر ڈے فلال ٹائم نو بجے ہے مسالہ شیرے چینل پر اون لائن اسلام ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہر سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو ایک سیزن کے اندر ہائیسٹ مارکس لانے والے میل فی میل وینر کو انام کی رکن بھی دی جاتی ہے آپ اس ٹیسٹ کو ہفتے والے دن یعنی سرٹر ڈے میں ٹیسٹ ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم پر یا پھر ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم سلیش ٹیسٹ اس سائیڈ کے اوپر وزٹ کر کے آپ اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا